صوفی محمد ابراہیم میمن حشتمی سالانہ حرس مہر علی ٹالپورا برجم دارک بھتگ دلگوش کانیچا سانگڑا سربربلوچ ریپورٹا صوفی فقیر محمد ابراہیم میمن کے حرس کے موقع پر گاؤں مہر علی ٹالپور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر سانگڑ عمران رسن خواجہ پاکستان ہندو کانسل کے رہنمہ راجش کمار حردہ سانی اسلم میمن اور دیگر نے مزار پر چادر چڑھائی اور دعا کی عرص میں سانگڑ زلے کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے صحافیوں سیاسی و سماجی شخصیات اور علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر اسلم میمن اور راجش کمار حردہ سانی نے کہا کہ سن صوفیوں کی سرزمین ہے اور صوفی ہمیشہ امن و محبت کا درس دیتے ہیں کہ صوفی صاف کیو دھوئی ورک وجود جو تہاں پوئی تھیو جیرے پسند پرینجے یہ صوفی ازم کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے کہ انسان سے محبت کرو کیونکہ انسان کی محبت ہی آپ کو عرش پہ پہنچا دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے سے پیار کریں اور امن قائم کریں اور ہمارا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلم سب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہ ایک اچھا میسج جاتا ہے پور دنیا میں کہ پاکستان میں سب لوگ ایڈاب کرتے ہیں صوفی زم کو اس کے موقع پر صوفی گلوکاروں نے صوفی کلام پیش کیا اور خوب داد وصول کی موسیقی موسیقی موسیقی